بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر سر کے بال یا ڈاڑی کے بال یا موش کے بال کٹوا دیئے یا کٹ دیئے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا بال کٹوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو کرنے کے بعد ناخن کٹ ڈالے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یہ بات درست نہیں ہے وضو کرنے کے بعد سر کے بال ڈاڑی یا موش وغیرہ کے بال اگر کٹوا دیئے یا منڈوا دیئے یا ناخن کٹ ڈالے تو دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہے ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح نماز پڑنا درست ہوگا والسلام علیکم